ارے بھئی یہ کیا ہو گیا یہ والا میسیج کیوں آ گیا کہ چیٹنگ اس بیڈ اب اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے جن لوگوں کو یہ میسیج آیا ہے چیٹنگ اس بیڈ کا ہیمسر کومبیٹ نے تو سب کی چھٹی کر دی ہے تقریبا 96% لوگوں کو یہ والا میسیج آ چکا ہے اور ان کے اکاؤنٹ اب خطرے میں ہیں یہ سب کیا ہے آپ نے کیسے بچنا ہے سب کچھ بتانے لگا ہوں ریسرٹس کے بعد اس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم سب آپ کو تہہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں میلے پیارے پیارے چھنے منہیں جانو مانو سبسکرائبرز ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو کہ آپ کا بھی میسیج آ چکا ہے ہیمسر کومبیٹ کی طرف سے کہ یار چیٹنگ اس بیڈ اس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ چیٹنگ کرنا بری بات ہے لیکن یہاں پہ یہ میسیج دو طرح کا آیا ہے کئی لوگوں کو آیا ہے اس طرح کا بلیک اور وائٹ میسیج اور کئی لوگوں کو آیا ہے اس طرح کا کلر فول میسیج ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے نیچے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ دونوں کی تقریباً ایک جیسی ہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی دو نمبری دیکھی ہے اس کو ذرا فیر لے کے چلیں ٹھیک ہے ایماندالی سے کام کریں اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بہت ہی پتے کی بات ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے اور وہ پتے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بھائیہ جی ہیمسٹر کومبیٹ نے اپنے آفیشل جو اناؤنسمنٹ گروپ ہے اس کے اندر بتا دیا ہے کہ چھبیس ستمبر آج سے تقریباً سونہ سارہ دنوں کے بعد ہی کہہ رہے کہ ہم ائرڈوپ انٹی جی ای دینے لگے ہیں چھبیس ستمبر کو ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہیمسٹر کومبیٹ نے یہاں پر ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے چھبیس ستمبر کی اور اس کے ساتھ یہاں پر اب لوگوں کو یہ میسیج بھی دے رہا ہے یہ والے میسیج کے چیٹنگ اس بیٹ اب کافی لوگوں کو یہاں پر ٹینچن ہے کہ یار کہیں ہمارے اکاؤنٹ یہاں پر بین نہ ہو جائیں ہماری ساری محنت نہ زائع ہو جائے پانچ سے چھ محنتے کی محنت تو پہلے میں بتاؤں کہ اس میسیج کا مطلب کیا ہے یہ جو میسیج آیا ہے چیٹنگ اس بیڈ ہیمسٹر کومبیٹ کی طرح سے اس کا مطلب ہے ہیمسٹر کومبیٹ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی اکٹیوٹی کی ہے سسپیشیس اکٹیوٹی سسپیشیس اکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ایک موبائل کے اوپر دو تین اکاؤنٹ بنا لیے ہیں یا ایک انٹرنیٹ یا ایک وائ فائی یا ایک موبائل کے ڈیٹا کے اوپر آپ نے دو تین اکاؤنٹ کو بنائے ہیں اسے ہی ہم کہتے ہیں سسپیشیس اکٹیوٹی کیونکہ ہیمسٹر کومبیٹ کہتا ہے کہ یار کام کرو انبانداری کے ساتھ کام کرو جو ٹائم تم نے لگانا ہے تین چر اکاؤنٹ بنا کر ٹھیک ہے وہی ٹائم ایک اکاؤنٹ پر لگاؤ کیونکہ کوئی بھی کمپنی ہے یہاں پر جو کہ انٹرنیٹ سے کمائی کے ذریعے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ صرف ایک بندہ ایک ہی اکاؤنٹ کو استعمال کرے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا یہاں پر پچھلے دنوں اس نے بولا کہ آپ اوکی ایس کے اوپر یا بائی بیٹ کے اوپر اپنے ائر ڈرابس لے سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کی وائی سی لازمی ہیں اب کی وائی سی کیا ہوتا ہے کی وائی سی کا مطلب ہے نو یور کسٹمر یعنی وہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں تاکہ ایک بندہ صرف ایک ہی اکاؤنٹ چلا سکے اسی طرح ہیمسٹر کومبیٹ بھی یہی کہتا ہے کہ یار ایک بندہ صرف ایک ہی ہی ہیمسٹر کومبیٹ کا اکاؤنٹ بنائے لیکن جن لوگوں نے دو یا تین یا چار اکاؤنٹ بنائے ہیں ان کو یہ والا میسیج آ چکا ہے اب یہاں پہ ہیمسٹر کومبیٹ بھی پریشان ہوگا کہ اس بندے کا اصل اکاؤنٹ پہلے والا ہے یا بعد میں چوتھے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلے کے اوپر چھے مہینے سے محنت کی ہے شیرنگ کر کے ٹیپ ٹیپ کر کے کیز حاصل کر کے فلان ٹینگ سب کچھ کر کے محنت کی ہے لیکن جیسے ہی آپ دوسرا تیسا اکاؤنٹ بنائے تو آپ کا پہلا اکاؤنٹ بین کر دیں تو اس لئے پہلے نمبر پر آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے صرف ایک ہی اپنا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دو تین چار اکاؤنٹ آپ نے نہیں بنانے یار ورنہ ساری مہنے ضائع ہو جائے گی پہلے نمبر پر یہ احتیاط ہوگی ٹھیک ہے اس میسی سے بچنے کے لئے دوسری بات اگر میسی آ گیا ہے تو ٹینشنگ کی بات نہیں ہے اب اس نے یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے اب یہ صرف اس کی ایک وارڈنگ ہے کہ یار انسان بن جائے فیر طریقے سے امانداری سے کام کریں لیکن اگر آپ بعض نہ آپ یہاں پہ بہیمانیاں کرتے رہے اس کے مطابق نہ چلے پھر یہ آپ کا اکاؤنٹ بین کر دے گا ٹھیک ہے پہلی بات بتائیے کہ ایک بندہ ایک اکاؤنٹ استعمال کرے اور جو دوسری مین یہاں پر احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیر طریقے سے کیس کو حاصل کرنا چھوڑ دیں ہمیں پتہ ہے کہ ٹیلی گرام کے اوپر بہت زیادہ اس لئے کہ چینلز بنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فری میں کیس دیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بھی بچنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زہر سی بات ہے یار ہیمسٹر کومبیٹ جو کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بان چکا ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ابھی تک ٹاپ نمبر پر رہنے والا پلیٹ فارم بان چکا ہے ملینز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے جو یوزرز ہیں بلینز میں بان چکے ہیں تو کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر دو نمبری ہو رہی ہے کہاں پر فیک یعنی سکیم والی کیس بن رہی ہے ٹھیک ہے دو نمبر کیس بن رہی ہے کہ اس اکاؤن پر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ کو بین کرنے اس کو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اس لیے نمبر ٹو پہ احتیاطی ہے کہ آپ لوگوں نے فیک جو کیس ہے وہ جنریٹ نہیں کرنے اس کے مطابق گیمز کو کھیلیں اس کے مطابق ٹیٹ ٹیپ کریں لیکن رولز وہی ہیں جو آپ کو اس کے ٹیلی گرام گروپ کے اندر ملتے ہیں اسی کو فالو کریں سبسکرائبرز کم ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کی کوئی دو نمبریوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ہیمسٹر کمبیٹ کے ڈیٹی لانش نکال رہا تھا جب اس نے دیکھا یوزرز کم ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمیں سو ملین سے زیادہ یوزرز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جب اس نے دیکھا یہاں فٹی پرسنٹ یوزر کم ہو گیا اب انہوں نے ڈیٹ کو آنانس کر دیا کہ چھویس نمبر کو آؤ آکے فری میں ایئر ڈاپس لے جاؤ لیکن آپ کو جب میں نے احتیاطیں بتائی ہیں نمبر ون اکاؤنٹ ایک ہی چلے گا نمبر ٹو آپ نے فیک کیس نہیں بنانی اور نمبر تین پر جو سب سے اہم بات ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں اس کو بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سنونا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا دو یار آپ کے ساتھ اتنی انفارمیشن ریسرچ کر کے شیئر کرتے ہیں رانا صاحب بھی آپ کا بھی بنتا ہے اب سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو یا جو لوگ نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا گھنٹی کے نشان کو بھی آن کر دینا اور سبسکرائب کرتے ہو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جونس اور رانا صاحب کا اوریشنل یوٹیوب کا چینل ہے جس کا نام ہے رانا ادنان اتاری رانا صاحب دہ گریٹ اس کی آگے ویریفائی کا ٹک کا نشان ہے دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اسی چینل کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا گھنٹی کا نشان کو آن کرنا کیونکہ یہاں پہ آپ ہیمسٹر کومبیٹ کے بارے میں ڈیلی آپ کو دو سے تین ویڈیوز بنا کر نئی سے نئی اپڈیٹس کا بتایا جائے گا کیونکہ یہاں پہ تو ہر منٹ میں ہر گھنٹے میں نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے تو اس لئے اپنے چینل کو لازمی فالو کرنا ہے اب چلتے ہیں تیسری اہمباد کی طرف وہ یہ ہے کہ یار جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے جتنے بھی ٹیلی گرام پر فیک چینلز ہیں جو آپ کو اُبھار رہے ہیں کہ آپ دو نمبر کام کریں یا فیک طریقے سے کیس کو جنیٹ کریں ہو سکتا ہے وہ چینلز ہیمسٹر کومبیٹ کے اپنے ہی ہوم یہ چاہتا ہو کہ پہلے میں لوگوں کو اس چیزے اُبھاروں کے دو نمبر کام کرو اور جب باری آئے چھبیس ستمبر کی ائر ڈرابس کی تو پھر یہ کیا کرے گا دو نمبر کام کرنے والوں کی لسٹ تو پہلے اس کے پاس ہوگی ان تمام کے اکاؤنٹ کے بین بھی کر سکتا ہے اس لئے کہ ہیمسٹر کومبیٹ کی اپنی چالاتی بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو پہلے جار میں پنسانا کہ آپ دو نمبر مد میں آکر فیک پیس کے لئے یا ائر ڈرابس لینے کے لئے آپ لوگوں نے ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا فری میں مل جائے تو موسٹ ویلکم لیکن اگر بولتے ہیں کہ ریجسٹریشن فی ہے ٹیکس فی ہے یا فلان ہٹینگ ہے ایک ڈالر دس ڈالر یا سو ڈالر انویسٹ کریں آپ لوگوں نے ایک کٹی کوری بھی یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنی بھول گئے تھے تو چینل کو لازمی سبسکر کر دینا کیونکہ آپ سے صبح دوپیر شام آپ کو ہیمسٹر کمبیٹ کے بارے میں نیوز ملتی رہیں گی تاکہ آپ کا نقصان نہ ہوں اور چھبیس ستمبر کو ہم سب یہاں پہ لاکھوں کے ائر ڈرابس حاصل کر کے ان کا ویڈ را کریں مزید کوئی آپ کا سوال کوئیشن ہے نیچے کمنٹ میں لاتم بتانا انشاءاللہ اس کے حوالے سے نظر آرے روزانہ کے آٹھ سے دس ڈالر ان کو لازمی دیکھئے گا یہاں پر آپ کو آرے ہیں آن لن فری شارٹ پورسیز ان کو بھی لازمی جوائن کر رہیت انٹھ سے پیسے کمانا شروع کریں اوپر آپ کو آرے لیٹرس ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کہ لیجئے رانہ صاحب کو جاست دیں اللہ حافظ